بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیہ سٹوئنٹس امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کارنر سپیشل آج جو ٹاپک ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ دا کی ڈیفرنس بیٹوین لسٹڈ اور انلسٹڈ کمپنیز بنیادی فرق کیا ہوتا ہے لسٹڈ اور انلسٹڈ کمپنیز میں تو سب سے پہلا فرق جو ہے وہ ہے کہ لسٹڈ کمپنیز جو ہے اس کے شیئرز آپ سٹاک ایکسچینج میں خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں یعنی ان کے شیئرز سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹرڈ ہوتا ہے ان کے شیئرز سٹاک ایکسچینج میں بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں اس کے برقص انلسٹڈ کمپنیز کے شیئرز آپ سٹاک ایکسچینج میں نہیں بیچ سکتے اور نہ ہی وہی سے خرید سکتے ہیں ان کی ٹریڈنگ وہاں پہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمپنی سٹاک ایکسچینڈ کی ساتھ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی تو یہ سب سے مین فرق ہوتا ہے دونوں میں لسٹڈ کمپنی میں اور انلسٹڈ کمپنی میں لسٹڈ کمپنی کو عموماً ہم کوٹڈ کمپنیز بھی کہتے ہیں لیکن یہ لفظ اتنا کامن نہیں ہے ہم عام طور پر ان کو لسٹڈ اور انلسٹڈ کمپنیز ہی کہتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ لسٹڈ کمپنیز کو ہم کوٹڈ کمپنیز بھی کہتے ہیں تیسری بات وہی جو میں نے ابھی کہی چونکہ لسٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ سٹاک ایکسچینڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں تو ان کے شیئر جو ہیں آپ سٹاک ایکسچینڈ میں بیج سکتے ہیں اور وہاں سے خرید سکتے ہیں چوتھی بات وہ یہ ہے کہ جی لسٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ سٹاک ایکسچینڈ میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں یعنی ان کے ساتھ ان کی ریجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے جبکہ ان لیسٹڈ کمپنی جو ہوتی ہے وہ ریجسٹڈ نہیں ہوتی پانچوی بات یہ ہے کہ جی لیسٹڈ کمپنی جو ہوتی ہیں ان کے سپاس کم از کم سات میمبرز ہونے چاہیے یعنی لیسٹڈ پبلک لیمیٹ کمپنی میں کم از کم سات ڈائریکٹرز ہونے چاہیے سات میمبرز ہونے چاہیے اور اس کے بارے کس ان لیسٹڈ کمپنی میں تین سے کم نہیں ہونے چاہیے کم از کم تین ہونے چاہیے یعنی لیسٹ کممیز کے لیے کم از کم بورڈ آف ڈائیکٹرز یا ڈائیکٹرز یا میمبر جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں اور انلیسٹ کممیز کے لیے کم از کم تین ہوتے ہیں چٹی بات یہ ہے کہ لیسٹ کممیز جو ہیں وہ پبلک کو انوائٹ کر سکتی ہیں پبلک کو سبسکرپشنز لے سکتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ پروپرلی اپنے شیئرز لوگوں میں بیج سکتی ہے اور اس کو اپنی آم پاپلک میں بیج سکتی ہے لیکن انلیسٹڈ جو کمپنی ہے اس کو مطلب وہ سٹاک ایکسچینج کی طرح اپنے شیئرز ٹریڈ نہیں کر سکتی اس لیے اس لیے وہ اکیلے پرائیوٹلی لوگ کو شیئرز بیج سکتی ہے لیکن آم پاپلک میں اس کو ایڈبرٹائز نہیں کر سکتی سیمنتھ یعنی سیمنتھ پوائنٹ یہ ہے لیسٹڈ کمپنی جو ہے اپنے ایکاونٹ یعنی فائننشل سٹیٹمنٹس انوال رپورٹس بغیرہ جو ہے وہ کمیشن کمیشن سے کیا مراد ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آ پاکستان کیا اس ای سی پی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آ پاکستان کے پاس بھی جمع کراتی ہے اور رجسٹرار کے پاس بھی جمع کراتی ہے جبکہ انلسٹڈ کمیشن صرف رجسٹرار کے پاس جمع کراتی ہے یعنی جہاں پہ ان میں کمیشن رجسٹر کی ہوتی ہے ٹیک ہے ایٹھ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیسٹڈ کمیشن جو ہوتی ہیں ان کی شیئر ہولڈرز کے نام اور ان کی بینیفیشلز کے نام یہ تمام ریکارڈڈ ہوتے ہیں کنٹرول ہوتے ہیں یعنی ایسے شیئر ہولڈرز معلوم ہوتے ہیں اور وقتاں فوقتاں ان کی نام اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شیئر ہولڈر نے اپنے شیئر کسی اور کو بیچ دی تو یہ نام فورن ریکارڈز میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے مسٹر اے نے اپنے شیئرز بیچ دی مسٹر بی کو تو فورن ریکارڈز میں سٹاک ایسچینج میں یہ نام یہ شیئرز جو ہے مسٹر اے کے نام سے ہٹاکے مسٹر بی کے نام میں لکھ دیا جاتے ہیں کہ یہ آپ شیئرز مسٹر بی کے ہیں مسٹر اے کے نہیں ہیں ٹھیک ہے نائنٹ جو پوائنٹ ہے اگر آپ کو سمجھا جائے تو بہتر ہے انٹرنیشنل سٹیڈن اف اکاونٹس یا انٹرنیشنل اکاونٹنگ سٹینڈرز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کچھ خاص اصول ہوتے ہیں جس کے اکاونٹ جس کے اکاونٹنگ جس کے لحاظ سے آپ اپنے فائنسل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں اکاونٹس بناتے ہیں تو جو لسٹڈ کمپنیز ہیں قانونن اس کو فورت شیڈول یعنی فورت شیڈول کا مطلب یہ ہے یہ ایک جلد ہوتی ہے مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک سبجکٹ ہوتا ہے ایک لیسن ہوتا ہے لسٹڈ کمپنیز کو اپنے اکاونٹس یعنی فائنسل سٹیٹمنٹس فورت شیڈول کے اکاونٹنگ فورت شیڈول کے مطابق بنایا ہوتا ہے اور جو انلسٹڈ کمپنیز ہیں اس کو اپنے ایکاؤنٹ جو ہے وہ فیفت شیڈول کی ایکاؤنگ بنانا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لسٹڈ کامنیز ہوتی ہیں ان کے لئے بک آف ایکاؤنٹس مینٹین کرنا فائننشل ایکاؤنٹس بنانا ایکاؤنٹنگ کرنا الگ سے ہے اس کے کچھ اور طریقہ رہے ہیں جبکہ جو انلسٹڈ کامنیز ہیں اس کے لئے اور طریقہ رہے ہیں امید ہے آج کا جو ٹوپک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی کوئی پاپکم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن ریمو سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ